شکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اکشو کری گوائیٹی تو ویسے تو ماہی بھائی کی شاید میرے ایساپ سے دوزار چوبیس کے اخری آئی پیل ہونے والی ہے اور ماہی فین سب کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ کونسے گیارہ کلڑی ہوگی جس کے ساتھ ماہی بھائی میدان پر قدم رکھے گے اور دوسری ٹیموں کی فار کر رکھ دے گے تو آج کی ویڈیو کے اندر دوستوں میں آپ کو یہی بتانے والا ہو کہ سی ایسکے اپننگ کرنے کے لئے آئے گے رچند رویندرہ اور روتراز گائیک وارڈ اب آپ کہو گے کہ رچند رویندرہ کیوں کیونکہ روتراز گائیک وارڈ کے ساتھ پسلی سیزن ڈیویڈ کونوے نے اپننگ کی تھی اور اس ساتھ بھی ڈیویڈ کونوے سی ایسکے کا پارٹ ہے تو پھر رچند رویندرہ کی کیوں تو دوستو اس کی وجہ میں آپ کو آگے بتاؤ گا لیکن رچند رویندرہ کو سی ایسکے والوں نے آئی پیل آکشن کے اندر ایک کروڑ ایسی لاکھ دیکھر اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا تھا اور یہ نیوزیلینڈ کے ایسے آلڈ روینڈر کلیئر ہے جس نے ورلڈ کپ کے اندر اپنا ایک طرفہ تہل کا مچا رکا تھا اور نیوزیلینڈ کی طرف سے سرواتیک سکورر بنے تھے تو میرے اس ساتھ سے سی ایسکے والے پہلے نمبر پر اس بار ڈیویڈ کونوے کو نہیں کھلائے گا اور رچند روینڈر کو اس پہلی میسوں میں موقع دے گے تو میرے اس ساتھ سے پہلے نمبر پر سی ایسکے والے رچند روینڈر کو کھلائے گے تو اب بات کرتے ہیں دوسرے نمبر کی تو دوسرے نمبر پر سی ایسکے کے روکیٹ رازہ روتوراز گائیکوارڈ کھیلنے والے ہیں روتوراز گائیکوارڈ حالانکہ شروعات کے اندر اپنی بہتی دھیمی پاری کھیلتے ہیں لیکن ایک بار میادان پر سیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے سامنے پھر کوئی بھی گینڈ باز ٹکتا نہیں ہے اور پھر روکیٹ رازہ روتوراز اپنا گینڈ پر ایسا جادو سلاتے ہیں کہ گینڈ ہمیشہ درشوکہ کے بیسی رہتی ہے تو میرے اس ساتھ سے نمبر دو پر کھیلنے والے ہیں فکس روتوراز گائیکوارڈ ہے اب بات کریں سی ایسکے کے ونڈاؤن پلئیئر کی تو اگلی بار بھی اجیق کے رہانے نے ونڈاؤن کھیلنا شروع کیا تھا اور اس بار بھی میرے اس ساتھ سے شاید اجیق کے رہانے کھیلے گئے شاید اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیویڈ کونوے کو بھی ونڈاؤن کھلا سکتی ہے لیکن اس کی بات بھی میں آگے کروں گا تو نمبر تین پر یا تو اجیق کے رہانے کھیلے گے یا دیویڈ کونوے اب ان دونوں میں سے میں فکس نہیں ہوں لیکن ہاں آپ کے اس ساتھ سے بھی زیادہ پرائس دیکھ کر اپنے ٹیم کا عصہ بنایا تو آئی پیل جگت کے اندر تحل کا مس گیا سب یہی سوچ رہا تھے کہ سی ایس کے والے ہر بار انہوب ہوئے اور بوٹے لوگوں پر اپنا دعو لگاتی ہے لیکن سمر ریزوی تو ابھی یو آ ہے تو اس پر اس نے دعو کیوں لگایا لیکن جس کو پتا نہ ہو اس کو بتا دو کہ سمر ریزوی نے یو پی کرکٹ لکھ کے اندر ایک ایسا تحل کا مسا رکھا تھا کہ ماہی بھائی کی نظروں میں یا یوں کوہ تو سی ایس کی نظروں کے اندر آ گئے اور سمر ریزوی ایک ایسے بلے باز ہے جو میڈو لارڈر کی بیٹنگ اکیلے دم پر سنبھال سکتے ہیں تو کیا پتہ سی ایس کے والوں نے میڈو لارڈر کی بیٹنگ کو سلتے ہیں اس کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا ہو اور جو انڈین ٹیم کا فیوسر ہو سکتا ہے وہ پھر سی ایس کا فیوسر کیوں نہیں ہو سکتا کس ایسا بھی ہو سکتا ہے تو نمبر چار پر کھلے گے سمر ریزوی تو اب بات کرتے ہیں نمبر پانس کی تو نمبر پانس پر کھلے گے موئین علی اب بہت سے لوگ ایسا بھی بولے گئے کہ ڈیریل میسل کو سعود کروڑ دیکھر سی ایس کے والے نے اپنا پارٹ تو بنایا لیکن پانس نمبر پر موئین علی کیوں کھلے گے تو جس کو پتہ نہ اس کو بدہ دوں کہ موئین علی کے آنکھ نے ڈیریل میسل سے کئی زیادہ بہترین ہے تو میرے حساب سے تو موئین علی کو ہی میں پہلے کھلانا پسند کروڑا پھر سی ایس کے والوں کی کیا سوچ رہتی ہے وہ دیکھتے ہیں آئی پیل کے اندر لیکن کھر سی ایس کے پھر آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ بھی مجھے کومنٹ باکس کے اندر بتائے گا تو اب بات کرتے ہیں نمبر سکس کی تو نمبر سکس پر کھلے گئے رویندر جڑے جا اب نمبر سکس اور سیون کے لئے میں شور نہیں ہوں کیونکہ کبھی ماہی بھائی آگے کھیلنے کے لئے آ جاتے ہیں تو کبھی رویندر جڑے جا آگے کھیلنے کے لئے آ جاتے ہیں وہ میس پر ڈیپینڈ رکھتا ہے دوزار تیویس کے آئی پیل کے اندر کبھی کبھی ماہی بھائی آگے کھیلنے کے لئے آ گئے تھے لیکن ہاں جب بھی رویندری جڈیزا آگے کھیلنے کے لئے آئے تھے تو درشکوں کی یہی دعا تھی کہ جڈیزا آجی آپ جاؤ اور ماہی بھائی کو لاؤ لیکن کہتے ہیں نا کہ قسمت کا کھیل بہت ہی نیرالا ہے پوری آئی پیل سیزن کے اندر جس کھلاری کو آؤٹ کرنے کے لئے سی ایس کے والے دعا کر رہے تھے وہی کھلاری کو فائنل کے اندر ایسی دعا کر رہے تھے کہ رویندری جڈیزا فائنل کھیل جائے اور آخری گیندوں پر کس کمال کر دے تو آئی پیل کا کتاب ہمارے نام ہو اور سی ایس کے والوں کے آخری میں دعا کام کر گئی اور رویندری جڈیزا نے آخری دو گیندوں پر ایسائی تیہاں سرس دیا جو آئی پیل کے اندر شاہدی کوئی رس پائے تو نمبر سکس پر کھیلے گے رویندری جڈیزا اور نمبر سات پر کھیلے گے ماہی بھائی یعنی کہ کبتان خود مہندر سنگھ دونیس نمبر سات پر کھیلنے والے ہیں نمبر سات کس کنیکشن سمجھ رہے ہو یہاں تھالا فور اریزن تو کومیٹس کے اندر تھالا فور اریزن لگ دینا ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں نمبر آٹھ کی تو نمبر آٹھ پر کھیلنے والے لارڈ شاردل تھاکور سی ایس کے والوں کے اگلی سیزن کے اندر بہت ہی ویک بولنگ نظر آ رہی تھی لیکن اس سال شاردل تھاکور کو اپنے گھر واپسی کروا کر سی ایس کے والوں نے تگڑی بولنگ لائن کر دی ہے تو نمبر آٹھ پر کھیلتے ہوئے نظر آئے گے شاردل تھاکور اب بات کریں نمبر نو کے تو نمبر نو پر کھیلے گے سی ایس کے کے سٹار بولے دپک چہر دپک چہر اگلی سیزن بھی سی ایس کے کا پارٹ تھے لیکن کس ایرزیری کسلتے ہوئے کسی میس کھیل پائے تھے اور پسٹ میس کو ڈروپ کر گئے تھے پھر تشاردیش پانڈے کو موقع ملا تھا تشاردیش پانڈوں نے اپنی گرتی پیٹی بولنگ کے چلتے ہی سی ایس کے والوں کو فائنل تک پہنچایا تھا اور فائنل جیتوایا بھی تھا تو اس بار نمبر نو پر کھیلے گے دپک چہر تو اب نمبر دس پر کھیلے گے مہیشی تکشنا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نمبر تین پر ڈیویڈ کونوے کو لیکر میں شور نہیں ہو لیکن ہاں سی ایس کے والے اگر مہیشی تکشنا کو نہیں کھلاتے تو ڈیویڈ کونوے کو کھلائے اگر سی ایس کے والے کوئی بھی انڈین یو آ سپینر بولر کو اٹھائے گا اور کھلائے تو اس کی جگہ پر تکشنا نہی کھلے گے تو اس کی جگہ پر اجی کے رہانے بھی نہیں کھیل پائے اور یہاں پر مہیشی تکشنا بھی نہیں کھیل پائے گا تو ان دونوں سلوٹ کی جگہ بھرے گے یہ کھلاڑی اور وہ ہے ڈیویڈ کونوے تو میرے ہی سیب سے یہ کیا پونسیبل شانس ہے کہ سی ایس کے والے سپینر بولر کو لائے اور مہیشی تشنا کی جگہ بھرے اور اجی کے رہانے کی جگہ بھی بھر دے اور اس کی جگہ پر کھیلے ڈیویڈ کونوے تو دوستو یہ میری پرسنل اوپینین ہے آپ اس پر کیا سوچتے ہو مجھے کومنٹ باکس کے اندر بتائے گا اور نمبر 11 پر کھیلنے والے ہیں پتھی رانہ اب بات کر انپیک پلیئر کی تو اگلی سیزن کے اند اندر بھی ہمیں شوہم دوبے انپیک پلیئر کے اندر نظر آئے تھے تو میرے سیزن کے اندر انپیک پلیئر کے اندر شوہم دوبے ہی نظر آنے والے تو دوستو یہی تھی سی ایس کے والوں کے پلیئنگ 11 آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو وہ مجھے کومنٹ باکس کے اندر بتائے گا اور ویڈیو آپ یہاں تک دیکھ رہا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ میری فیملی کا حصہ بننا چاہتے ہو تو پلیز سبسکرائب کر لو کل ملتے ہیں رسی بی کے پلیئنگ 11 ہون کے ساتھ تو کل ملتے ہیں تب تک کے لئے بائی جائے ہن جائے بارت